حدیث میں ملتا ہے دو لوگ مسجد میں گئے ایک مومن تھا ایک فاسق تھا دو لوگ مسجد میں گئے مگر جب مسجد سے نکلے مومن فاسق ہو گیا اور فاسق مومن ہو گیا عجیب غریب حدیث ہے آپ یہی کہیں گے بھائیس کوئی سینما تھوڑی گیا تھا کوئی غلط جگہ پہ تھوڑی گیا تھا مسجد میں گیا تھا مسجد میں مومن کیسے فاسق ہو گیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فاسق مومن کیسے ہو گیا مگر مومن فاسق کیسے ہو گیا تو روایت میں جواب ملتا ہے مومن جب مسجد میں آیا اپنی عبادت پہ ناز کرنے لگا میں تو وہ نمازی ہوں جو فجر کو بھی آتا ہوں میں تو وہ نمازی ہوں جو نماز شب بھی پڑھتا ہوں میں تو وہ نمازی ہوں جو خیر و خیرات کے کام بھی کرتا ہوں ناز کرنے لگا اپنی عبادتوں پہ مولا فرماتے ہیں مسجد میں آنے سے قبل مومن تھا مگر مسجد میں جب اس نے اپنی عبادت پہ ناز کیا اللہ کی نظر میں فاسق ہو گیا مگر وہ فاسق جو اندر آیا آنے سے پہلے گناہدار تھا آنے سے پہلے خداکار تھا مگر جب مسجد میں آیا قدم مسجد میں رکھا کہنے لگا خدایا میں آج تک تیری عبادت نہیں کرتا تھا بڑا شرمندہ ہوں خدا مجھے بحث دے تو غفار ہے خدا مجھے بحث دے تو رحمان ہے خدا مجھے بحث دے تو رحیم ہے خدا مجھے معاف کر دے آنے سے قبل فاسق تھا مگر جب خود کو کچھ نہیں سمجھا جب توبہ کی حقیقی توبہ کی گریہ کیا تو باہر نکلا تو مومن نہیں حسینی خیمہ ایسا ہے کہ آنے سے پہلے اس میں کوئی یزیدی ہوتا ہے مگر جب آ جاتا ہے تو حر علیہ السلام بنتا ہے مسجد ایسی ہے کہ مسجد میں ناز کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ناز جب انسان کرتا ہے لیکن شیطان بڑا ہشار ہے شیطان ان کو گمراہ کرنے نہیں جاتا جو سینما جاتے ہیں تو الڈیڈی شیطان کے آدمی ہیں شیطان ان کو گمراہ کرنے نہیں جاتا جو حرام جگہ جاتے ہیں شیطان امام بارگاہ اور مسجد میں آتا ہے آپ کو گمراہ کرنے جو نیک بننے مسجد میں آئے ہیں شیطان بڑا ہشار ہے شیطان نے یہی کہا کہ میں سیدھے راستے میں بیٹھتا ہوں اور لوگوں کو ایڈریس غلط دیتا ہوں سیدھے راستے میں بیٹھتا ہوں لوگوں کو غلط طرف بیچتا ہوں اب جتنا لوگ آگے جائیں گے اتنا وہ تباہی کی طرف جائیں گے خیال کیجئے کہیں ایسا نہ ہو آپ نماز بھی پڑھیں روضہ بھی رکھیں خونس بھی دیں زکاة بھی دیں ماشاءاللہ اتنے نیک ہوں داڑی بھی رکھیں مگر شیطان کے وسوسے اور دھوکے میں آ کر غلط ٹریک پہ چڑ جائیں اور آپ جتنا آگے جائیں اتنا مولا سے دور ہوتے جائیں یہ اوجب ہے اس کو اوجب کہتے ہیں عربی زبان میں یہ ایک بیماری ہے جیسے کینسر بیماری ہے جیسے ایگز بیماری ہے جیسے یہ کمبخ بیماری کرونا جو ہیں بیماری ہے اسی طرح اوجب بھی ایک بیماری ہے مگر کی جسم کی نہیں یہ روح کے اندر کی بیماری ہے ناز کرنا اللہ نے حسن دے دیا ناز کرنا یعنی کیا لڑکا لڑکی جوان ہیں اللہ نے حسن دے دیا اور آئینے کے سامنے آکھیں کرے میں تو بڑا حسین ہوں میں تو بڑا خوبصورت ہوں میں تو بہت ماشاءاللہ حسین انسان ہوں اللہ نے علم دے دیا عالم بن گئے پڑے لکھے ہو گئے نمبر ون ہے سکول میں کولیج میں نمبر ون ہے ینیورسٹی میں نمبر ون ہے ہمیشہ بہترین نمبرز لے کر آ رہے ہیں اب اپنے علم پر ناز کرنا میں تو ماشاءاللہ بہت عالم ہوں میں تو بہت ماشاءاللہ پڑا لکھا ہوں اچھا ناز میں خود کو کسی اور سے کمپیر نہیں کرتا انسان بس اپنے ہی کسی خوبی پر ناز کرتا ہے میں بڑا سریلا ہوں تو آکے پھر اپنے اندر ناز کرتا ہوں بہا بہا میں تو بڑا سریلا ہوں میں اچھی مجلس پڑھنوں اپنی مجلس پر ناز کرتا ہوں بہا بہا میں تو بڑی اچھی مجلس پڑھتا ہوں یعنی ہمارے اندر جو بھی خوبی ہیں اس پر اپنے اندر ناز کرنے کو اجب کہتے ہیں میرے اندر یہ خوبی میرے اندر یہ خوبی مگر اسلام نے کہا اے انسان یہ حسن تمہیں کس نے دیا یہ حسن تمہیں اللہ نے دیا یہ علم جو تم نے حاصل کیا یہ علم تمہارے ذہن میں کس نے بٹھایا اللہ نے بٹھایا یہ سر جو اللہ نے تمہیں دیا یہ خدابت جو تم کہہ رہے ہو میں بڑا خطیب ہوں یہ خدابت کس نے دی اللہ نے دی یہ سر جو تم کہہ رہے ہو میں بڑا سرینہ ہوں یہ سر کس نے دیا یہ اللہ نے دیا یہ جو نماز تم پڑھتے ہو کیا سمجھتے ہو یہ نماز تم نے اپنی طرف سے پڑھ لی یہ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی نماز سے پہلے مضو کرتے ہو مضو کے لیے پانی کس نے دیا اللہ نے دیا اگر پانی نہیں تیمم کرتے ہو تو تیمم مٹی کس نے دی اللہ نے دی تیرا کیا ہے انسان کس بات پہ ناز کرتے ہو مجلس میں آنے پر ناز کرتے ہو کہ میں مجلس میں آتا ہوں جلسہ ہے پورا دن میں بیٹھتا ہوں میں ہلتا نہیں ہوں میں پورا دن مجلس میں بیٹھے رہتا ہوں دو اپنی مجلس میں آنے پر ناز کر ارے مجلس میں آنے والے کس بات پہ ناز مجلس میں دو اپنی مرضی پر تھوڑی آیا ہے اللہ نے بولایا ہے تو آ گیا ہے کس چیز پہ ناز تمہارا کیا ہے انسان تمہارا کچھ بھی نہیں